موسیقی تفتیش میں سب سے پہلے بات خولی پر آتنگ کی خطرے کی دیش میں خولی کا خمار ہے لوگ خولی کی مستی میں ڈوبنے لگے ہیں لیکن مدھے پردیش اور لخنو میں ہوئی آتنگ کی وارداتوں کے بعد خوفیہ ایجنسیوں نے بڑا الٹ جاری کیا ہے خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق خولی کے موقع پر آتنگ کی دلی اور ممبئی سمیت دیش کے بڑے شہروں پر بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں ہے لون ولف اٹیک کے طرح پر یہ آتنگ کی بھیڑ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس خوفیہ الٹ کے بعد ممبئی سمیت دیش کے بڑے شہروں میں سرکشہ کے چاک چوبند انتظام کیے جا رہے ہیں لخنوں میں آتنگ کی سیف اللہ کا انکاؤنٹر ماتھے پردیش میں ٹرین میں بلاسٹ کانپور میں آئی ایس کے خوراسانہ موڈل کا سرگنات گوھس محمد غرفتار پچھلے چند دنوں میں ایک کے بعد ایک یہ گھٹنائے ہوئی ہیں اور ان گھٹناؤں نے دیش کی خوفیہ ایجنسیوں کو چوکننا کر دیا لخنوں میں سیف اللہ جس طرح کام کر رہا تھا خوفیہ ایجنسیوں کو اندیشہ ہے کہ ویسے ہی بغدادی کے بھیڑیے دیش کے الگالا حصوں میں سکری ہو سکتے ہیں اور یہ لون الف ہولی کے موقع پر بڑی گھڑ بڑی کر سکتے ہیں خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق ہولی کے موقع پر سب سے بڑا خطرہ دلی اور ممبئی کو ہے خوفیہ ایجنسیوں کو ملی جانکاری کے مطابق ہولی کے موقع پر دلی اور ممبئی سمیت دیش کے کئی اہم شہر آتنکیوں کے نشانے پر ہیں آتنکی بڑے شہروں میں واردات کو انجام دے کر دیش کو دہلانی کی ساجش رچ رہے ہیں اس لئے خوفیہ ایجنسیوں نے جاری کیا ہے بڑا الارٹ اس الارٹ میں بڑے شہروں میں ہولی کے موقع پر سرکشہ کے فکتہ انتظام کرنے کی بات کہی گئی ہے سرکشہ ایجنسیوں کے الارٹ کے بعد ممبئی میں ہولی سے پہلے چاک چوبند سرکشہ کی تیاری ہو چکی ہے بھولی کے دن مائنگری میں کوئی گڑھوڑی نہ ہو اس کے لئے سمندر کنارے سے لے کر شہر کے گلی کونچوں تک چاک چوبند سرکشہ ہوگی ممبئی شہر میں بہت بڑے جگہ پہ یہ تیوار منائے جائے گا اس میں پرائیوٹ جگہ پہ اور جو بیچے سے وہاں پر بھی بڑے پیوانے پہ لوگ اکٹا ہوں گے جہاں پہ پرائیوٹ جگہ پہ یہ تیوار ہوگا ان کو بھی ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے ان کو نوڈیس دی ہے وہاں پہ سرکشہ کو لیکھے جیسے سی سی ٹی وی ہو پرائیوٹ گارڈ ساکر لگا سکتے ہو اور جہاں پہ بڑے پیوانے پہ یہ تیوار منائے جائے گا وہاں پہ پولیس دورہ آجگری کرمچری پولیس انفارم میں ہم وہاں لگائیں گے جہاں پہ جرورت پڑے گی وہاں پہ ویڈیو کیمرے سے ریکوڈینگ وہ بھی کھیا جائے گا اس میں کوئی حاصل نہ ہو اس لئے اسر پی ایف ہماری سپیشلائج فورس ایس یہ بھی بندوس کے لئے ہم نے لگایا ہے مائنگری کی ہولی خاص ہوتی ہے یہاں ہولی کے دن سڑک پر مستی کا رنگ دکھتا ہے بھیڑ سڑکوں پر ایک دوسرے کو رنگ لگاتی اور مستی کرتے رزراتی ہے آتنگ کی اسی بھیڑ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس لئے پولیس نے چاک چوبند سرکشہ کے انتظام کیے ہیں ساتھی پولیس محکمے نے عام لوگوں سے بھی ستر پہرے کی اپیل کی ہے وہاں پہ کوئی گھارپا جیسی گھٹنا نہ ہو یا چھڑکنے جیسی گھٹنا نہ ہو اس لئے وہاں پہ ویڈیو کیمرہ ویڈیو شوٹنگ کے دوارہ جو ہمارے ممبئی شہر میں سی سی ٹی وی نیٹوارک ہے اس کے دوارہ نظر رکھی جائے گی ممبئی پولیس کے دوارہ ہم اپیل کرنا چاہیں گے تیوار بڑے اچھاں میں آپ منا سکتے ہو لیکن ساتھی ساتھ اس کے ساتھ سیکورٹی کے انگل سے کچھ باتیں ہمارے دماغ میں اگر رہے تو بادہ نہیں آئے گی کوئی بھی انجان آدمی یا انجان ویہیکل یا انجان چیز اگر آپ کو دیکھتی ہے تو تورانت وہاں پہ بندو اس کے لیے پولیس آفیسر جو رہیں گے ان کے نظر میں یہ آنا لانا آپ کی جمعہ دری ہے سو نمبر پہ فون کرے کے آپ بول سکتے ہیں تاکہ ممبئی شہر میں کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو مہراشت پولیس سرکشہ تیاریوں کے ساتھ ہی ان 23 یوہوں کے بارے میں جانکاری جھوٹا رہی ہے جو پچھلے ایک سال سے تیرث یاترہ کے نام پر ویدیش گئے ہیں لاپتہ ہوئے ان یوکوں میں زیادہ تر پڑھے لکے ہیں ان سبھی کی عمر تقریباً 20 سے 25 سال کی ہے ایٹی ایس کو آشنکہ ہے یہ ہیوہ سریعہ پہنچ کر آتن کی سنگٹھن آئی ایس سے جڑے ہو سکتے ہیں اور تیوہاروں کے موقع پر ان میں سے کوئی ممبئی میں بڑی واردات کو انجام دے سکتا ہے لہٰذا پولیس نے اپنی طرح سے ہر تیاری پوری کر لی ہے تیز رفتار اور نشے کے کاؤکٹیل نے ایک بار پھر دلی میں کہر بھر پایا ہے لگزری بی ایم ڈبلو کار میں سوار رہش یادے پر رفتار اور نشے کا سرور کچھ ایسا سوار ہوا کہ اس نے تیز رفتار میں گاڑی دھوڑا دی لیکن جب یہ رفتار بے کابو ہوئی تو ہوا سے باتیں کرتی ہوئی یہ کار پہلے ایک کیپ سے ٹکرائی اس کے بعد اس نے ایک آٹوں کو ٹکر ماری اور اس کے بعد یہ کار ایک دیوار سے جا ٹکرائی اس حادثے میں چار لوگ گھائل ہوئے ہیں جب تیز رفتار اور نشے کا میل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی بانگی ان تصویروں میں قید ہے گاڑیوں کی یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ہاتھ سے کے وقت موقع پر کیا صورت رہی ہوگی لاکھوں کی بی ایم ڈبلو کار بوری طرح سے شتگرست ہو گئی ہے آٹو اور کیپ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے یہ تصویریں دلی میں بے لگام رفتار اور نشے کے کاؤکٹیل کی کہانی بتاتی ہے یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ کیسے دلی کی سڑکوں پر مہنگی گاڑیوں میں سوار رئیس جادے ہر پل موت کا کھیل کھیلتے ہیں صبح کے قریب ساڑھے سات بج رہے تھے دلی کے آرکے پورم علاقے میں سڑک پر ٹرائفک سماننے تھا چھٹی کا دن ہونے کے کاران سڑکیں کھالی تھی انہی کھالی سڑکوں پر ایک تیز رفتار بی ایم ڈبلو کار دوڑ رہی تھی کھالی سڑک پر یہ کار ہوا سے باتے کر رہی تھی یہ گاڑی رونگ سائٹ میں تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی تب ہی چند سیکنڈ کے بعد کچھ ایسا ہوا یہ موقعے پر چیکھنے چلانے کی آوازیں آنے لگی رازدھانی دلی میں رفتار کا کہہر دیکھنے کے ملہ منگل بار سبح ساڑھے سات بجے کے قریب آرکے پورم سیکٹر سات میں تیز رفتار سے آ رہی اس بی ایم ڈبلو کار نے پہلے سویپ ڈیوی آئر میں ٹکر ماری اس کے بعد آٹو میں ٹکر ماری اور اس ہاتھ سے میں چار لوگ گھائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے بی ایم ڈبلو کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اس گاڑی کا ڈیمیج ہوا ہے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ اسپیڈ کتنی زیادہ ہوگی اس وقت صبح ساڑھے سات بجے یہ حادثہ ہو گیا اسپیڈ کی وجہ سے گاڑی کے اندر جو دونوں بیلون تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کھل گئے اور پورا آگے کا حصہ ڈیمیج ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ رجت نام کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 18 سے 19 سال بتایا جا رہی ہے وہ گاری ڈرائیو کر رہا تھا گاری کے اندر شراب کی بوتل بھی تیز رفتار دوڑ رہی اس لگزاری کار نے پہلے ایک کیپ کو ٹک کر ماری پھر ایک آٹو کو ہٹ کیا اور بعد میں دیوار میں جاکھوسی بی ایم ڈبلو کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا مہج چند سیکنڈز نے ان دو گاڑیوں کو ٹک کر مارنے کے بعد یہ کار دیوار میں جاکھوسی حادثے کے بعد آس پاس موجود لوگ موقع پر پہنچے ہیں تو چار لوگ گھائل ملے کیپ میں سبار مونی داتا بٹھو پال اور کیپ کا ڈرائیبر پردیپ گھائل ہو گیا تھا آٹو کے ڈرائیبر رام چندر کو بھی چوٹے لگی تھی سبھی گھائلوں کی حالت گمبھیر تھی لہٰذا انہیں ایم سٹراما سینٹر میں بھرتی کر آئے گیا حادثے کے چشمدیدوں کے مطابق حادثے کے وقت رجت نام کا شخص BMW کار کا ڈرائیبر تھا لوگوں کو آروپ ہے یہ شخص نشے میں دھوٹ تھا ہم نے دیکھا یہ آٹو والا اس گاڑی والے نے جو ٹک کر ماری تھی اور یہ آٹو والے کے کانک بلکل ایسے لگا رہا ہے دیمیج جیسا آنک اس کی خلاف ہو گیا دوسرا گاڑی والا بلکل صحیح جا رہا تھا ایئرپورٹ کے لئے ٹرن کر رہا تھا یہ بندہ بڑی سپیٹ سے آ رہا تھا انہوں سے بھر سوک کی سپیٹ رہے ہوگی اب بلکل ڈرنگ میں ہیں اس نے ان کو ٹککر مارتے ہوئے بلکل اور دوسری بات یہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا گاڑی والا جب یہاں پہ دیکھا دیوار توڑی اس نے اور ہم نے بلکل اس کے گرے اس کے بعد بھی اس کے بعد رازدھانی میں سڑک پر چلنے والے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال یہ بھی کہ آخر پولیس کے تمام داؤں کے بعد سڑک پر ڈرنگ اینڈ ڈرائیب کے ماملے کیوں بڑھ رہے ہیں سوال یہ بھی کہ آخر دلی کی سڑکیں کب سرکشت ہوں گے راجو راج انٹیا 247 دلی یوں بھی چناو کے نتیجے آ گئے لیکن اب چناوی رنجش کے کارن ہنسا کے خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں جہاسی میں ایک بیجے پی کارکرتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی مرڈر کا آروت اس پی کارکرتاؤں پر لگ رہا ہے یہ ماملہ جہاسی میں بڑا گاؤں تھانت شیطر کے پالر گاؤں کا ہے بیجے پی کارکرتا کا نام گونیش بتایا جا رہا ہے پریوار کے مطابق اس پی کارکرتا اپنے کینڈیٹ کو کم ووٹ پڑھنے پر گالی گلوچ کٹنے لگے اور ماملہ پڑ گیا پولیس بھی موقع پر آئی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی موجودکی میں بیجے پی کارکرتا کو گولی مار دی گئی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آروپی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے چناؤں کے بعد چناؤں کے بعد جو ایک آکروس ہوتا ہے وہ آکروس کا پرنام ہے پادر گاؤں پہلے سے ایک طریقے سمبیتنسیل گاؤں ہیں ہم نے چناؤں میں بھی کہا تھا کہ یہاں پہ پولس کی زیادہ پروند کری جائے پر ساسن نے کچھ اس میں کوشش بھی کی تھی لیکن اتر ہی نہیں کوشش کی اور آج جب پرنام آیا تو ان کو لگا کے آ رہے تو بہت بڑا سیٹ ویک ہو گیا ہار گئے بہت بری طریقے سے اس ہار کو پچا نہیں پائے اس ہار جو پراجہ ہے اس پراجہ ہے کہ آکروس میں انہوں نے یہ گھٹنا کو انجام دیا کہ ایک دو تین سال سے پہلے سے ایک جمین کا بھی بھی سہ تھا جس پہ دوسرے پچکلوں ایک 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 پچکلوں کا پجیسن تھا وہ جمین کا بھی بھی اس کے پشٹ بھوم میں ہے لوگ گاؤں میں آئے تو اس کے بعد یہ سب شروع ہوا کہ ہمارے جو بجری ہوئے گھندہ آپ کرتے تھے کل سے بند کر دینا اب وہ سب نہیں ہوگا اسی بات پہ ان کے بیچ میں کہا سنی پڑی ہے اور اس کے بعد یہ فائر ہی ہوئی جو گولی لے گئے اس کو ادھر سند کبیر نگر زلے کے بودھا کلا گاؤں میں چناوی رنجش میں ارتسال کے دلت یوکھ سنترام کی دن دہارے دھاردار ہتیار سے گلہ رید کر ختیا کر دی گئی یہ پورا ماملہ پردھاری چناو کی رنجش کو لے کر ہے وارتات کے وقت سنترام اپنے پڑوسی اروند کے ساتھ بائیک سے بازار جا رہا تھا آروپی بھانو پرکاش شکل نے دونوں کو بیچ راستے میں روکا اور سنترام سے مارپیٹ کرنے لگا اروند نے کسی طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی اور گاہوالو کو مارپیٹ کی خبر دی گاہوالے جب تک پہنچتے بھانو نے سنترام کی خطیا کر دی تھی پولس نے بھانو کے ایک انساتھی کو بھی گرفتار کر دیا ہے اروند نے کہا چلو میں جانتا ہوں اور چلو دوا لے کر آ رہے ہیں تو ہم دو وہاں سے کہے سمریاما سمریاما سے دوا لے کر کے آ رہے تھے راستے میں بھانو اور ان کے دو ساتھیں نے گاڑے دکھوا لیا اس کے بعد کچھ لیر بار تالاک کیے اس کے بعد چاکو سے مارنے لگے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں کسی طرح سے سور مچایا اور مجھ کو بھی پکڑے تھے کسی طرح سے میں اپنی جان بچا کر کے بھاگا اور گوہاں بھی بتایا کی سنترام کو بھانو سکتا لیں ماں ڈالا نیشنل ہائیوے پر آج ساڑھے بارہ بجے قریب سنتلال ہرجن یہ سنتلال سیڈول کاشت کے ہیں تھرٹی فائیوی ارسن کی ایج ہے اور ان کی ہتھی آگاؤں کے ہی تین بیکتیوں نے کیا ہے جس میں ہم لوگوں نے دو بیکتیوں کو بندی بنا لیا ہے گرفتار کر لیا موسیقی جا رہی ہے جو موکھ عبیوکت ہے ابھی وہ سیس ہے اس کے گرفتاری پریاست چلنے ہرتیا کے پیچھے جو کارن ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ گوہاں سڈول کارٹ کا پردھان کا سیٹ ہے اور جب مرتبان پردھان ہے اس کو موکھ عبیوکت جو ہے اسی نے اس کا دعویٰ تھا کہ ہم نے بنوایا ہے اور اسی کے حساب سے وہ کام کرتا تھا لیکن ادھر کچھ دنوں سے جو مرتب ہے سنتلال اس کے ساتھ وہ رہنے لگا تھا پردھان اور اسی کے حساب سے کام کرتا تھا جس کو لے کر کے موکھ عبیوکت کا مرتب سے رنجیس ہو گئی تھی اور کہاں سنی بھی ہوئی تھی اور اسی بات کو لے کر کے اس نے آج مادر کیا دھاردار ہتھیار سے دو عبیوکت گرفتار ہو گئے ایک عبیوکت گرفتاری سیس سرکار دیش میں کیچلس سسٹم پر زور دے رہی ہے لوگوں کو آن لائن لیندین کے لیے پروچساہت کیا جا رہا ہے آن لائن لیندین کے لیے سائبر سیکیورٹی پر بھی زور دیا جا رہا ہے لیکن ایک کے بعد ایک چوکانے والی واردات حساب میں آ رہی ہیں تازہ معاملہ مہاراستر سے حساب میں آیا ہے یہاں سائبر تھگو نے یو پی آئی ایپ میں خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریب بیس کروڑ روپے کا فرضی وارہ کر دیا آن لائن بینکنگ کا زمانہ ہے سرکار کیشلیس سسٹم کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے لیکن اس کیشلیس سسٹم کی راہ میں بڑے روڑے ہیں مہاراستر کے اورنگ آباد میں سائبر تھگو نے ایسی واردات کو انجام دیا جس سے کیشلیس پیمنٹ کرنے والوں کے ہوش پھاکتہ ہو گیا ان سائبر فروڈز نے ایک دو نہیں بلکہ ایک ہزار دو سو چودہ بینک خاتوں میں زندھ لگائی اور قریب دس کروڑ روپے اُلا دی پوڑے میں ان سائبر تھگو نے قریب چھ کروڑ روپے کی تھگی کی ہے پیسے کی ہیرہ پھیری بھی ان تھگو نے سرکاری سسٹم اور سرکاری ایپ کے ذریعے کی دراصل یہ دھوکھا دھڑی پیسے ٹرانسفر کرنے کیلئے بنے ایپ یو پی آئی یعنی یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس کے ذریعے کی گئی یو پی آئی میں بھکتان کیلئے موبائل فون نمبر کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کے بینک خاتے میں پیمنٹ کرتا ہے اور شاتیروں نے بھکی کے لیے اسی سسٹم کا استعمال کیا یو پی آئی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے والے شخص کو دوسرے شخص کے پیسے بھیجنے کیلئے سینڈ میں جا کر اس کا موبائل نمبر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اس سسٹم کی خامی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا موبائل نمبر حاصل کر ریسیف پڑھ میں جا کر پیسے پول اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر سکتا ہے بعد میں جب پول اکاؤنٹ نے اس شخص سے پیسے وصولے کی کوشش کی جس کے خاتے سے ریسیف کیا گیا تو پتا چلتا ہے کہ اتنا فنڈ ہے ہی نہیں اس طرح ایپ میں خامی کے چلتے یہ پورا فراڈ ہوا اس فراڈ کے خلاصے کے بعد اور انگاباد کی پولیس حیرت میں ہے شکایت درج کر آئی گئی تو آنن فانن میں پولیس نے تین آرپیوں کو گرفتار کیا اس خلاصے کے بعد پورے بینکنگ سسٹم پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال یہ کہ آخر ان شاتیروں نے سسٹم میں سیندھ کیسے لگا دی سوال یہ کہ آخر ایسے شاتیر سائیور فراڈ سے بینکنگ سسٹم کتنا سرکشت ہے اور بڑا سوال یہ کہ بینکوں میں جمع عام آدمی کا پیسہ کتنا محفوظ ہے وشال کرولی انڈیا 247 اور انگاباد سونے اور چاندی جیسے بیش قیمتی دھاتو ہر آدمیں خریدنا چاہتا ہے لیکن سوچئے اگر کوئی بہت کم دام پر سونے اور چاندی بیشنے کی پیشکش کرے گا تو کوئی بھی اسے خریدنے میں فس جائے گا مدی پردیش کے مندسور میں ایک گروہ سستے میں سونا چاندی بیشنے کا جھانسہ دیکھ کر لوگوں کو ٹھک رہا تھا پولیس نے اس گروہ کے چار ستسیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے چھے کلو نکلی چاندی برامت کی گئی ہے سونے کی کشش کچھ ایسی ہے کہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ سونا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے چاندی کی چمک ایسی ہے کہ ہر شخص چاندی خریدنا چاہتا ہے ایسے میں اگر کوئی آپ کو سستے میں سونا اور چاندی دلانے کا وعدہ کرے تو آپ سوچیں گے کہ جلدی زیادہ سے زیادہ سونا خرید دیا جائے اس سے پہلے کہ آپ سستہ سونا اور سستی چاندی کے فرضی وادے میں فسیں ان تصویروں کو دیکھئے پولیس کی گرفت میں کھڑے ان لوگوں کو دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں جو سستے میں سونا اور چاندی بیچنے کا دعویٰ کر اب سوال یہ کہ آخر سستے میں سونا اور چاندی بیچنے گناہ نہیں پھر پولیس نے انہیں گرفتار کیوں کیا اس سوال چاندی بیچنے کا چھانسہ دیتے اور پھر اسے چونہ لگاتے تھے سونا ملی کہ ایسے سے کچھ لوگ ایک نکلی چاندی کی سلی کو اصلی بتا کر گران بھونڈ رہے اسے بیچنے کی فراغ میں جس سوچنا کی تصدیق یہ تو میں فورس کے یہاں سانے تے گئے تھے تو شامگڑ میں آؤٹر جا نم نرمان آدین کانا مانگی بوہون کے پاس میں سمسان ایریا ہے وہاں پر یہ پانچوں سندکت لیڈ سیسا ملی ہوئی نکلی چاندی کی سلی ملی جس کا بجن کریگ 6-7 کلو تھا جسے بیچنے ایک راک میں گھوم رہے تھے یہ گروہ بہت شاتیرانہ انداز میں کام کرتا تھا پہلے یہ لوگ اپنے شکار کو فساتے تھے اسے بہت کم دام پر سونا یا چاندی بیچنے کا آفر دیتے تھے یہ لوگ بتاتے تھے کہ انہیں خدای کے دوران سونا ملا ہے شروعات میں یہ لوگ سونا یا چاندی کا اصلی تکڑا کم قیمت پر شکار کو بیچتے تھے ایک بار بھروسہ جم نے کے بعد یہ گینگ شکار کو تھگنے کی اگلی پلان پر کام کرتا تھا سونا یا چاندی بیچنے کا جھانسہ دیتا لاکھوں کی ڈیل تیہ ہوتی تیہ سونا کے مطابق کی گینگ چاندی یا سونا کی ڈیلی بھی دیتا اور پیسے لے کر پرار ہو جاتا لیکن شکار جب گھر لوٹ کر چیک کرتا تو اسے سونا یا آج میر اور گجرات کے رہنے والے ہیں یہاں چھیتر میں گھنکے ایسے ہی فورجری کر گھار بولتے ہیں اس طرح کی گھٹنا پیلے کی انجام دی ہو نبومبر ماں میں راجتانی بھوانی منٹی تھانے مر اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے جہاں پر کسی بیاباری کو انہوں نے 2,7,000 کا دھوکہ 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 انہا پرادھیوں کی گرفتاری کو پولیس بڑی کامیابی مان رہی ہے پولیس کو اندیشہ ہے کہ اس گینگ نے مدھے پردیش کے کئی زلو میں تھگی کی واردات کو انجام دیا ہے پولیس کو امید ہے کہ انسے پوچھ تاج کے بار تھگی کی کئی واردات وں کا خلاصہ ہو سکتا ہے منیش پروہ ہیت انڈیا 24-7 مند سور تفتیش کے اس خلی میں اتنا ہی نمسکار